واب بھئی واب بھئی واب ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بھائی آپ پہلے تو یہ چیک کریں یہ پاپڑی کی کٹوری کیسے تیار ہو رہی ہے مزیدار سی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم ہے آپ سب کو آپ کے اپنے کوکنگ چینل مویز فوڈ سیکریٹ میں تو بھائی مویز آپ کے سامنے دوبارہ سے آگیا ہے بڑی ایسی یونیک سی ٹیسول سی اور مزیدار سی رسی بھی لے کر جو کہ گھر کے ہی انگریڈینز یعنی کے گھر میں جو آپ کی اویلیبل اجیزہ ہوتی ہے ان سے تیار ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو ایک اوور ویو تو دیتا ہوں ضرور یہ دیکھیں پاپڑی میں نے تیار کی ہے یہ پاپڑی میں نے کس طرح سے تیار کی ہے اس کو کس طرح سے میں نے راؤنڈ شیپ دیا اور سب سے اچھی بات کیا ہے اس میں آٹا گھننے کی آپ کو تکلیف کی ضرورتی نہیں ہے آٹا گھننے کی زیمت نہیں ہوگی بغیر آٹا گھننے یہ پاپڑی اس طرح سی مزیدار سی تیار ہوگی یہاں پہ میری پرپیشن دیکھ لیں یہ ساری پرپیشن میں آپ کو چیک کر رہا ہوں گا لیکن سب سے پہلے بڑھتے ہیں اس ریسی بھی کی طرف شروع کرتے ہیں ریسی بھی آپ کو وقت ضائع کے بغیر جناب آپ لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ بڑی آسان سی ریسی بھی لے کر آتا ہوں تو اس کا ڈو نہیں گھنڈنا ہمیں ڈو گھنڈنے کی تکلیف کرنی ہی نہیں ہے ہم نے اس کو بنانا ہے رنی رنی سا یعنی کہ اس کا ایک گھول تیار کریں گے سلو سلو اس میں پانی ڈالتے جائیں گے آٹا گھننے کی جنڈر ہی ختم تو بھائی دیکھیں کتنا آسان ہے بنانا اب نمک شامل کریں گے اور میں آپ کو کنسسسنسی چیک کر رہا ہوں گا کہ آپ نے کتنا گاڑا اور کتنا پتلا گھول تیار کرنا ہے بڑا ہی آسان ہے دو منٹ لگیں گے گھول تیار کرنے میں مزے سے پیالا پابلی چارٹ آپ کے مہمان بھی آپ سے اتنا خوش حیران پریشان کہ بھائی اتنی جلدی افتاری کا آٹم کیسے تیار ہو گیا تو میں آپ کو دکھا دوں اس کی کنسسنسی یہ دیکھیں نہ بہت زیادہ پتلا نہ بہت زیادہ گاڑا بس درمیانہ سا گھول تیار کرنا ہے یہ دیکھیں حرام سے اس میں میں یہ جو ہے گھوماروں مشین ہاتھ سے گھوماروں بھی میں نے مشین چلائی نہیں ہے تو یہ کنسسنسی دوبارہ میں آپ کو چیک کر آ دیتا ہوں یہ بلکل تیار ہے دس منٹ کی نہیں ہے پاس منٹ کی نہیں ہے اسے چھوڑ دیں ریس دے دیں اس کو اس کے بعد پھر ہم تیار کریں گے پاپلی تو بھائی دس منٹ کے بعد دس منٹ اس کا ریس دیا ہے میں نے ایک اس طرح سے آپ نے لینی ہے پیالی گھول پیالی لینے سمبل اس کو آپ نے اس میں ڈبونا ہے اچھی طرح کنجوسی نہیں کرنی اس طرح بیچ میں ہاتھ رکھ لیں اور اس طرح ڈپ کرنا ہے اس کو اس طرح سے اوپر اٹھائیں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر سارا کا سارا گھول آ گیا گرمہ گرم تیل میں ہم اسے ڈالیں گے یہ دیکھیں تیل کتنا گرم ہے گرمہ گرم تیل میں اس طرح سے ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہلکہ ہلکہ سا دبانا ہے پریس کرنا ہے تو بھائی یہ دیکھیں یہ کتنے آرام سے کھول کے الگ بھی ہو جائے گی ایک طرف سے اسے پکا لیا ہے نیچے سے دوسری طرف سے بڑا ہی آسان اسے پکانا جلدی جلدی تیار ہوگی یہ زیادہ ٹائم بھی نہیں رہتی ہے تو بھائی دیکھنے آپ لوگ کتنا آسان ہے کٹوری بنانا بینہ آٹھا گھنے یہ کٹوریاں میں نے تیار کرنی ہے ابھی میں نے چھے سے ساتھ کٹوری تیار کیا میں اس میں چارٹ اسمبلنگ کرتا ہوں اور بھائی آپ کو دکھاتا ہوں تو جلدی سے شروع کرتے ہیں چارٹ کی پروپیشن چارٹ کے نہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے چارٹ مسالہ لیا ہے چارٹ مسالہ میں نے بنایا اس کی ریسیپی بھی ڈال دی ہے یہ خجور کی اور ریمنگ کی چٹنی ہے بڑی زبدستی چٹنی ہے اس کی بھی ریسیپی ڈال دی ہے یہ نورمل گرین والی چٹنی ہے اس کی ریسیپی میں نے ڈال دی ہے شورٹ ریسیپی بھی بنا کے دہی کو دیکھیں میں نے اچھی طرح سے پھیڑ لیا ہے بلکل کریم کی طرح میں نے کر لیا دہی کو چینی اس میں میں نے شامل کی ہے آلو بوائل کر کے اس طرح کاٹ لیا ہے چھولے بھی بوائل ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے اس میں شامل کریں گے یہ کٹے ہوئے آلو چارٹ مسالہ جائے گا حضبے جائے گا آپ نے اگر سپائسی کھانا ہے تو آپ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں نورمل کھانا ہے تو آپ اپنے ٹیس کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے خجور اور عملی والی چٹنی گرین چٹنی جا گئی اوپر سے ڈالیں گے اس میں دہی مکس چارٹ ہے مکس چارٹ میں ہی بنا رہا ہوں میں ساری چارٹ اس میں مکس کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو سرف کریں گے باول میں اچھی طرح سے اس کو کریں گے جی مکس تو بھئی اوپر سے شامل کر دیتے ہیں اس میں ٹیمارٹر پیاز میں ابھی شامل نہیں کر رہا کیونکہ بہت سے لوگ پیاز پسند نہیں کرتے تو جس کو پسند ہو وہ پھر اوپر سے اپنے نئے پیاز شامل کر لے چارٹ مکس ہو گئی ہے ٹیمارٹر کو ہم مکس نہیں کریں گے بس اسی طرح اوپر سے ہلکہ ہلکہ سا اس کو پھلا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ضرور بتائے گا آپ کو یہ چارٹ کی ریسپی کیسی لگی ہے میں بڑی محنت سے بناتا ہوں آپ لوگ کے نہیں ریسپیز بڑی محنت لگتی ہے ریسپیز میں تو بس فائنلی اوپر سے ہم اس میں سپریٹ کریں گے سیو یہ آگئے جی سپیس لیمز یہ جو چارٹ ہے نا بڑی زبردستی قراری قراری خصہ خصہ جب موں میں جاتی ہے نا ہوئے ہوئے میں آپ لوگوں کو بتاؤں پاگل کر دے گی ہے آپ کو جواب یہ چارٹ بنائیں گے نا گارنٹی ہے تو بھئی یہ فائنل ہو گئی ہے کٹوری چارٹ آپ کو اس چارٹ کی ریسپی کیسے لگی ایس جو جن مجھے کومنٹ ضرور کریے گا انسٹاگرام پر مجھے ڈی ایم کرتے رہا تھے مجھے دیجئے اجازت اس مزیدار سی اور زبردستی چارٹ کے ساتھ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں بہت ہی منفرد اور ڈیلیشیس سی ڈش کے ساتھ دوبارہ سے تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ تینکیو فور واشنگ مائی ویڈیوز